ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راوی ہے ایک حدیث کے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلمَ قَال اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَدِرَةٌ کیسا لفظ ہے دنیا کے بارے میں اس سے بہتر تعبیر دنیا کے تعلق سے کوئی کر ہی نہیں سکتا بے شک دنیا بڑی میٹھی ہے کیسے بہتر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَدِرَةٌ اور بڑی سرسبز و شاداب ہے دکھنے میں بڑی خوبصورت ہے وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں جانشین بنایا ہے سمجھ رہے ہیں جانشین بنایا ہے آپ کو شاید یہ اردو کا لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا مستخلیفہ کم کا معنی ہوتا ہے پہلے لوگ ہم سے گزر چکے ہیں ہم ان کے بعد آئے ہیں جیسے وہ نہیں رہے ہم بھی نہیں رہیں گے ہم بھی چلے جائیں گے پیچھے ہمارا جانشین آئے گا وہ بھی چلا جائے گا اس کے پیچھے اس کا جانشین کسی کو یہاں بقا نہیں ہے کسی کو یہاں رہنا نہیں ہے فَيَنْدُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللہ دیکھنا چاہتا ہے یہ وقت میں جو اللہ نے تمہیں دنیا میں دیا ہے تم عمل کیسے کرتے ہو پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کہا فَتَّقُ الدُّنِيَا دنیا سے بچ کے زندگی گزارو اللہ اکبر اور ساری دنیا میں سب سے زیادہ اگر فتنے والی کوئی چیز ہے وَتَّقُ النِّسَا بالخصوص عورتوں کے مسئلے میں زیادہ بچو کیا بات ہے اللہ اکبر آپ سبھی اخل مند حضرات سے میرا سوال ہے دنیا میں عورت داخل ہے نہیں ہے دنیا میں عورت داخل ہے بلکل داخل ہے مگر اس کو ساری دنیا سے الگ پیش کیا گیا ہے اس لئے کہ اس کا زرر اس کا فتنہ اس سے ہونے والے نقصانات ہاں اگر یہ نیک ہے تو یہ اللہ کی ولی ہے اگر یہ بگڑ جائے عورت اگر یہ بے حیائی بے شرمی پر آ جائے اگر یہ حیاء کو چھوڑ دے تو پھر دنیا میں سب سے بڑا فتنہ عورت ہی ہے اللہ اکبر